امام علی رضا علیہ السلام کے علمی مناظرے عالم نصاری یعنی کہ جانسلیب جون کا سب سے بڑا عالم تھا عالم یہودہ سے مناظرہ جو کہ راہ سے جعلوت تھا اور عالم مجوسہ سے مناظرہ جو کہ زرتش تھے یہ وائس آف معصومین کے پر ان کے مناظرے امام رضا کے موجود ہیں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خرف تاجی میں بھی کیا کوئی چیز ہوتی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس پر کائنات کے اعفام اور تفہیم کا دورمدار ہے یہ اپنے دامن میں بے شمار صفات رکھتے ہیں خدا واندعالم نے انہی حرفوں کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا اور ہر حرف میں خاص چیز بنا رکھی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حرف تاجی کے متعلق درہی افکی آگئے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ تلعلم حضرت علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ خدا کی نیمتے بے سے با اللہ خدا کی خوبیاں یا بھیجت اللہ خدا مومن سے خوش ہونا تیسے تمام الامر بے قائم آل محمد دنیا کا خاتمہ اور امام مہدی کے اہد میں ہوگا سے سے سواب المومنین الا امالہم السالحات مومن کو اچھے عمال کا بھرپور سواب ملے گا جیم سے جمال اللہ اللہ کا جمال اور جلال اللہ اللہ کا جلال حیث حلم اللہ انہل مذہبن نبین یعنی کہ گناہ گار سے اللہ کا حلم خیث مراد خمول ذکر اہل الماسی انداللہ خدا کا گناہ گاروں کے گناہ سے بھلوا دینا دال سے دین اللہ یعنی کہ اللہ کا دین اسلام ہے زیث مراد ذلجلال کا صاحب جلال ہونا ریث مراد الرعوف الرحیم اللہ کا رعوف الرحیم ہونا زیث مراد ذل ذال القیامت قیامت کے دن کے عظیم زلزلے سین سے سنا اللہ انہی اللہ کی اچھائیاں اور بیان شین سے مراد ماشاءاللہ جو خدا چاہے وہی ہوگا سواد سے مراد صادق الواد اللہ کا وعدہ سچا اور لوگوں کو سج بولنا چاہیے زواد سے مراد ذل من خائف محمد و آل محمد وہ شخص گمراہ ہے جو محمد و آل محمد کا مخالف ہے تا سے مراد طوبہ المومنین مومنین کے لئے جنت کی مبارک واد ذوہن سے مراد ذن المومنین باللہ خیر مومنین کو خدا کے ساتھ اچھا ذن رکھنا چاہیے این سے مراد علم یعنی خدا عالم متلخ ہے اور علم انسان کے لئے بہترین زیور ہے غین سے الغنی خدا سب سے مستغنہ ہے اور غنیوں غنی کو غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے فے سے مراد فوج النار یعنی کے لوگ اگر گناہ کریں گے تو فوج درفوج جہنم میں جائیں گے قاب سے مراد قرآن یہ اللہ کی بیجوئی کتاب ہے جو ہدایت سے پر ہے کہ اسے الکافی خدا بندوں کے لئے کافی ہے لام سے لغوہ الکافرین یعنی کے خدا پر جھوٹ کا الزام دینا یہ کافروں کا کام نہیتی لغو ہے میم سے ملہ اللہ اليوم ایک دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور کوئی بھی زندہ نہ ہوگا اور نہ اس کے سوا کوئی مالک ہوگا اس دن خدا فرمائے گا لیمن الملکہ اليوم آج کے دن کس کی حکومت ہے تو اروح آئمہ جوار دیں گے اللہ الواحد القہار آج صرف خدا ہے واحد قہر کی حکومت ہے نون سے مراد نوال اللہ المومنین و نقال بالکافرین مومنین پر خدا کا کرم اور کافروں پر اس کا عذاب محیط ہوگا واو سے مراد ویل لیمن آس اللہ ویل اور توائیہ اس کے لئے جو خدا کی نافرمانی کرے حیث حان اللہ اللہ من آسا جو خدا کا گناہ کرتا ہے وہ اس کی توہین کرتا ہے لام سے مراد لا الہ اللہ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اسے خلوص اور اعتقاد اور شرائط کے ساتھ زمان پر جاری کرے وہ ضرور جنت میں جائے گا یہ سے مراد ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے جو مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے اس سے مراد ہے پھر آپ نے فرمائے کہ انہی حرف پر مشتمل قرآن مجید نازل ہوا اور نزول چونکہ خدا کی طرف سے تھا ہے اس لئے دعویٰ کر دیے گیا جو کتاب ہم نے حرف اور الفاظ میں بھیجیے اس کا جواب جنور انز سب مل کر بھی نہیں رکھیا ہے لیکن پتہ نہیں ہمارے لوگوں میں اتنی برداشت ہے یا نہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی جنت سے مطالق بھی بہت سی ان کی کتابوں میں چیزیں جو ہماری کتابوں میں بعض علماء نے لکھی ہیں تو اگر انشاءاللہ آپ لوگوں میں برداشت ہوگا تو ان کی جنت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کیا کیا لکھا ہے ان سے مطالق انشاءاللہ